بات فریدہ بات کی کر لیتے ہیں بڑھخل جھیل کو پھر سے سوارنے کا کام کیا جا رہا ہے یہ بڑھخل جھیل ابھی سوکھی ہے لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی یہاں بڑھخل جھیل اپنے پورانے اسطط میں نظر آئے گی جہاں پر لوگ پھر سے گھومنے فرنے کے لئے اپنے پریوار کے ساتھ آئیں گے کیندری منتری کرشنپال گرجر نے بتایا کہ اگلے سال ستمبر تک یہ سب ہی کام پورے ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ پردان منتری ناریندر موڈی کے جنم دن پر جھیل کے اندر بوٹ نون کا جنم دن منائے جائے گا اب آپ کو بتا دے کہ کبھی یہاں پر فلموں کی شوٹنگ ہوتی تھی اس کے ساتھ ہی شنیوار و اتوار کو لوگ یہاں پہنچتے تھے لیکن آج ستھیتی ایسی ہے کہ یہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی لیکن کافی ورشوں سے بڑھ بڑھل جھیل سوکھی ہوئی ہے لیکن اس پر کسی کا دھیان نہیں گیا دوہزار چودہ میں سی ای ای این آناؤنسمنٹ میں بڑھل جھیل پر کڑور روپے کی لاغت سے یہاں پر بہت سیاہ کرشک ٹوریسٹ پلیسز تیار کی جارہی ہیں بڑھل جھیل فرید آباد کی پہچان ہوتی تھی این سی آر کا سارا ٹوریسٹ سیٹرڈے اور سنڈے کو یہاں پر پیر رکھنے کیلئے جگہ نہیں ہوتی تھی لیکن پچھلے بیس سو پچیس سال سے یہ ویران ہوگی تیس سال سے جہاں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو مہمان آتے تھے تو ان کو بڑھل جھیل ضرور لاتے تھے کھانا کھلانے کے لیے گھومانے کے لیے لیکن وہ یادیں رہ گئیں بڑھل جھیل لپت ہو گئی ٹوریسٹ بلکل ایک طرح سے یہاں نگنے ہو گیا فرید آباد کی پہچان کھو گئی اب دوہزار چودے میں ماننے مکہ منتری جی نے اپنی ریلی میں ہماری یہاں کی لوگ پر یہ ودایت سیما جی کی مانگ پر اس بڑھل جھیل کو ریوائیو کرنے کے لیے مانگ رکھے جس کو مکہ منتری جی نے ترن سویکار کر لیا لیکن کورونا کے قارن پانی کہاں سے لائے جائے گا اس کی کئی بار فیزیبل رپورٹ اس کی ٹھیک نہیں آئی لیکن اب ساری چیزیں ہو گئی ہیں اب لگ بک کام آپ دیکھ رہے ہیں شروع ہو گیا